خدا کا نام تو ہمیں معلوم ہے لیکن وہ اس کا ایک نام ظاہر بھی ہے نا وہ خود ظاہر کیسے ہے خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے کیوں؟ آپ مجھے بتائیں اگر آپ ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرگی کے انڈے میں سے چوزا نکل سکتا ہے اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرگی نے جو انڈا دی ہے نا اس کو ذرا توڑو وہ توڑ کے دیکھے اس میں ایک لیزدار مادہ نکلے اس کا ایک کور ہو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرگی بائیس دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے اس میں سے ایک زندہ مرگی اور نکلائے گی چھوٹی سی جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو ہاں دی ہے اس کا ایک بیج توڑے جو اس میں سے یعنی پھول میں سے نکلتا ہے اس کو کہیں کہ یہ جو بیج ہے نا اس بیج کو جب میں زمین میں باؤں گا نا تو یہ اس سے چھے عرب گناہ بڑا درخت مجھ دائے گا اسی بیج میں سے نکل گئے اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس میں اس نے جس کو پتہ نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے درخت کیا ہوتا ہے کیا وہ مان لے گا؟ تو کائنات میں جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے موڑزات ہیں لیکن ہم ان موڑزات کے عادی ہو چکے ہیں چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں بارش برستی ہے ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن سائنس نے اپنی آٹ زی مان لی ہے سائنس تین قویسٹنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ایک سے اس نے آت اٹھا لی ہے دو پہ وہ کہتے ہیں ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے وائے وٹ اور ہاؤ وائے وٹ اور ہاؤ پہلی چیز ہے وٹ کیا؟ ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا کیا ہوا؟ زلزلہ آیا سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ وائے؟ تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرمنٹس کی مئرہ سے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈسٹرمنٹس کیوں ہو جاتی ہیں؟ ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈسٹرمنٹس ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے کیسے؟ It is physical phenomenon of nature یہ قانونِ قدرت ہے یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ہر چیز کے انڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی physical phenomenon of nature قانونِ قدرت وہ اس کو مانے ہوئے مدر نیچر کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مدر نیچر تو کیا یہ مدر نیچر میں سارے قوانین خود بنائے ہیں؟ ہم جب کوئی ڈسکوری کرتے ہیں لوگ پرانے سوالے کے لوگ نا جب ان کو بتایا جاتا ہے انڈے سے چودا نکلتا ہے بس ان کا اتنا ایمان تھا اب سائنس نے اور ترقی کی انہوں نے کہا جی اس طریقے سے اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہ سٹیجز تاہ کرتے کرتے ایک خاص حد تک یہ آگئی جاتا ہے انڈ پہ جا کے جواب کیا ہوتا ہے؟ it is physical phenomenon میٹر کیسے بنایا ہے؟ اچھا جی میٹر can never be created not be destroyed first love thermodynamics mass can never be created not be destroyed یعنی mass کی جو conservation کا نظریہ ہے انہوں نے مان لیا ہے پیدا ہم کاری نہیں سکتے ہیں ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ creation acts نہیں لوگ ان کو پتے نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس سب کچھ تھا اب آگے چلیں ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ تھا اس سے پہلے کیا تھا وہی چیز ہے وہ جساں ڈارون نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بہار جڑ جاتا ہے کہ جب یہ مور پر پھلاتا ہے یہ اتنے organized کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے اگر کسی نے بنایا ہے تو creator creator کا concept تو ultimately پھر آخری جو question تھا کہ God کو کسی نے create کیا اس پہ میرا وہ lecture تھا who created God اور جدید شتانی وسوسوں کا تحقیق کی جائزہ an intellectual replied to professor Richard Dawkins جو Oxford کے professor ہے ان کی کتاب The God Delusion جو اس وقت text book سمجھی جاتی ہے ایتھیزم اس کے جواب میں میرا وہ lecture تھا میں نے اس میں mathematically seized کو ثابت کی جتنے physical phenomenon of nature ہیں یہ صرف explain کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے لیکن یہ اس کی origin کیا ہے سورج بشرک سے نکلتا ہے یہ ایک information ہے اس information نے سورج کو پیدا نہیں کیا آپ جتنے mathematical فرمولے mathematical جتنے بھی equations ہیں وہ explain کرتی ہیں working کو ان equations نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا سورج کے پر آپ chemical فرمولے لکھ لیں یہ helium سے بنا hydrogen یہ فرمولے ہیں نا کیا helium نے سورج کو پیدا کیا ہے hydrogen نے پیدا کیا ہے وہ تو خود پیدا ہوئی 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 تو ہر چیز کو dip ڈیک کریں گے ایک supreme big super national agency supreme authority کی طرف آپ کو guidance ملے گی اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر وار کر لے سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسیز کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12000 دفعہ جبک رہی ہیں 23000 دفعہ سانس اندر اور 23000 دفعہ باہر میرے فیبڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میری اپنی میرا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہے ہیں میری نسوں میں جس کی لنٹ ایک لاکھ کلومیٹر ہے یہ تو آج سائنس کی برکت ہے ریویلڈ نالیج کے بعد یہ ایکوائیڈ دو ہی نالیج ہیں اسلام میں یہ ریویلڈ نالیج ہے وہی کا علم یہ ایکوائیڈ نالیج نالیج اوبٹینڈ تھرو ایبزربیشن اینڈ ایکسپریمیٹس دیفنیٹ علم ہے اسی ایکوائیڈ نالیج نے آج ہمیں اس قابل کیا یہ میری ویڈیو رکارڈ ہو رہی ہے آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا لیکن بیالوجی کا ایک لاؤ انہوں نے فائنل کر لیا کہ زندہ چیز زندہ سے ہی بن لیا انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹس سیڈ کوئی سائنٹس نہیں بنا سکے گا وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا اور درخت کہاں سے آیا ہے وہ کہیں درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلیں گے تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا اصل میں اس کو ڈیوڈی کریں گے نا تو اس کے بنانے والا تو یہ خدا ظاہر ہے لیکن وہ باتیں اس لیے کہ جو لوگ بغیر دیکھیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجنیزی ورنہ تو امتحان رہ گئے نہیں یہ دنیا امتحان اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی صرف اپنی قدرتوں سے ایا ہے خود بیک فوٹ پہ ہے مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے مجھ سے پوچھیں میں جب تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیٹ سے اتنی ارگنائز فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے وہ جتنے بیٹ ہیں ایک ایک تربوز پھر اس سے آگے تربوز پھر اس میں مٹھاس ہے پھر اس کی ایک بار کھال ہے اسی کو آپ کاٹ کے بار رکھے خراب ہو جاتا ہے ویسے ہی کہ آپ کی دیری میں تربوز پڑے رہتے ہیں خراب ہی نہیں ہوتے ہیں کاٹنے کی دیر ہے فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو تو سر ہر چیز میں خدا ہے آپ ٹائلٹ جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں رات کو کھانا کھا کے بے فکر ہو کے سوتا ہوں اگر میرے گردے کام نہ کریں تو یہ کھانا جو میں نے بریانی اتنی ٹیسٹ لے کے کھائی تھی اس بریانی سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا یہ کھانا ایک تو میرے لئے پہلے اس مائچ دوسرا نکالنا اس مائچ بن جائے گی اگر میرے گردے میرا کام نہ کریں تو گردے کیا شاہ جی آپ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں خود بخود کرتے ہیں خود بخود کر رہے ہیں جو کام خود بخود ہو رہا ہو وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو جانا چاہیے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ کسی کے کرنے سے بھی ہو سکتا ہے اگر میں کہوں کہ میں ایک بالپوائنٹ کو یوں کھڑا کروں اور وہ اپنی نوک کے اوپر ایک عرب سال تک کھڑا رہے گا اتنا میں اس کو بیلنس کرتا ہوں اس فیزیکل ورڈ میں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن اگر واقعی ایسا ہو جائے ہو سکتا ہے اگر ایک عرب سال کے لیے آپ اس کو کسی سٹینڈ میں یوں رکھتے ہیں سٹینل سٹیل کے جس کو زنگ بھی نہ لگے تو وہ کسی کے کرنے سے ہو ہر چیز کو ڈیو ڈی کریں گے تو ایک پیچھے کوئی اس کا کریٹر ہوگا اور اس کریٹر کا کریٹر ہو نہیں سکتا کیونکہ دوسری طرف ریالٹی ہے اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا تو اس کو بھی پھر کس نے پیدا کیا ہوگا اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا اور اس کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے کیا ہوگا تو یہ تو انفینٹ تک ایکویشن جائے گی کہ یہ رکے گی نہیں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں سے رکی ہے کوئی ایسا ہے جو بغیر بنائے بنا ہے اور اسی نے کرییشن ایکس نہیں لوگی ہے